لیکن پھر آدمی سمجھئے گا نہیں ایک گناہ ہے اور اللہ کی بناہ ہے ایک مسئلہ یہ یاد رکھیں ایک اور سمجھ رہیں کہ اللہ ہر مسلمان کو دعا کر ایک گناہوں سے مچائے اور جو ہم نے زندگی میں گناہ کیے ہیں اللہ معافہ اور مستقبل اور حال میں اللہ ہر بڑے چھوٹے گناہوں سے گناہوں کے خیالات سے بھی محفظ کرتا یہ حقیقت یہ ہے کہ یہ بہت بڑا امتحان یہ کوئی معمولی امتحان نہیں ہوتا اسی لئے یہ حکوم اندر شریعت کا کہ غیر معلوم عورت سے یعجی نبی عورت سے بات نہ کریں تخلیعے میں اس کے ساتھ الہدہ نہ بیٹھیں کوئی بات مجبوری کر بھی ہو تو بلکل یعنی دو ٹوک اور کڑک کر کے بات کریں تاکہ اس کو کوئی ذہن میں لالا جنہ ہو بات سے دنیا کے اندر سب سے بڑے فطریں یعنی یاد رکھیں دو ہے ایک دولت ہے ایک اور لیکن یہ دولت جو ہے نا بعض اوقات کسی گزرگوں پہ پیروں پہ اللہ والوں پہ اثر نہیں کرتی لیکن عورت ان کو بھی تباہ کرتی ہے یعنی عورت ایک ایسا فتنہ ہے کہ یہاں دولت بھی کامنا ہے وہاں عورت کا فتنہ جو ہے اللہ معافظ میں وہ اپنا جانو جلا رکھتا ہے تو ایک تو دوار میں یہ رکھا کریں کہ خدا نہ کرے خدا نہ کرے میں نے اگر یہ گناہ کیا تو سب سے بڑی گواہ تو اللہ کی ذات ہے کہ اللہ دیکھ رہے ہیں اور دوسرا جس زمین پہ میں گناہ کر رہا ہوں قیامت میں یہ زمین بھی گواہی دے گی اسی لئے حکم ہے نا کہ فضل آپ نے یہاں پڑے ہیں تو سنت یہاں پڑے ہیں جگہ بدلتے تاکہ قیامت میں زیادہ زیادہ زمین کواری سجدوں کی گواہی دیں تو اسی طرح گناہ کے میں یہ بھی وہ جگہ گواہی دیں گی یہ دو گواہ تو تمہارے پکے ہوئے ہیں اللہ کی ذات دیکھ رہی ہے زمین بھی گواہ ہے اور تیسری گواہی اللہ فرماتے ہیں یہ قیامت والے دن پہ رہا ہوں اس کے آزاق و گواہی کے لئے مجبور کریں گے اللہ حکم دیں گے ان کے موں میں نحب مگا دو اور آپ کو حکم دیں گے بات کرو اور یہ بھی ایک روایت میں آتا ہے کہ اول میں یحشان یوم القیامت یا الفخص قیامت والے دن سب سے پہلے قواہی جو ہے یہ ران یہ جگہ جو ہے یہ نہیں اسی لئے حضور نے فرمائنا کہ دو چیزوں کی زمانت تم دے دو تمہاری جنت کا عذاب محمد مصطفیٰ صحابہ نے مجھے حضور وہ کون زید گریے ہیں فرمائے مابین اللہ یہی نہیں مابین الفخدائی جو تمہارے دو جبڑوں کے اندر ہیں اس کی بھی زمانت دے دو اور جو تو تمہارے دو ٹانگوں کے درمیان میں ہے شرمگا آج دے دو میں جنت کا عذاب اب جناب یہ ہے کہ جب آدمی کے آزا بھی گواہی تھے وہ زمین بھی گواہی تھے فریشتے دکھنے والے بھی گواہی تھے فرمدہ کیسے بجھ سکتا اسی لئے جب عزید بسر کی بیوی نے ڈورے ڈالے یاد رکھیں کہ اللہ کے نبی معصوم ہوتے ہیں وہ گناہوں سے پاک ہوتے ہیں ان کے اندر اللہ میں وہ مادہ ہی رکھا گناہ والا جہاں تھے فریشتوں کے اندر وہ مادہ نہیں ہے اور اس کے اروا اللہ تعالیٰ کی خصوصی معیت اور اللہ کا خصوصی ان میں پہرا ہوتا ہے ورنہ ایمان سے کہیں کھنڈے دن سے سوچیں ایسے کہ ایسا حال ہو کہ ایک ملک کی ملکہ ہو خود تمہیں دعوت دے اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنا دعوت دینے کے بعد آدمی اس وقت اللہ سے در جائے اس سے بڑی دیکھی کیا ہو سکتے اسی بھی یہ صحیح حدیث میں ہے کہ تین آدمی بارش میں بیٹھے تھے غار میں بھوز گئے اللہ کی شان ہے کہ لیم سلیڈنگ یہ ہوئی ہے غار کا نورانہ بند ہو گئے اب ان کو یقین ہو گیا کہ انہیں منہ آیا اور کہ چھٹان کو کون اٹھایا دعوت لگا دیا اس کے ہونے کہا بھئی یہ نہیں ہوتی اب ایک حل ہے کہ اگر تم نے زندگی میں کوئی اچھا کام کیا ہے کوئی نیو کام کیا اس کے واسطے سے وسیلے سے دعا نہ دو وسیلہ بالعمال کا کوئی مخالف نہیں یاد لکھو وسیلہ بالاشخاص اگر زندہ ہیں پھر بھی کوئی مخالف نہیں وسیلے کی مخالف تب ہے کہ کیا موت کے بعد وسیلہ پکڑنا جائز ہے یا نہیں ہے بعض علماء کہتے ہیں انبیاء اور اور شدہ کا جائز کیونکہ وہ تو حیات ہیں لیکن اکثر علماء ہی کہتے ہیں نہیں موت کے بعد وسیلہ کیونکہ اگر موت کے بعد پہ مغمبر کا وسیلہ پکڑنا جائز ہوتا تو کسی صحابی سے تو سامد ہوتا کہ اس نے وسیلہ پکڑا ہو کہ یا اللہ حضور کے صدقے معاف کر دے حضور کے وسیلے سے دعا قبول فرما لے بلکہ بارش بند ہو گئی مدینہ والوں میں یہ حضرت امیر الموملین اوہ یہ دمان ہے خلافت کی بات انہیں کہا کہ حضرت بارش نہیں ہو رہی ہے فرما ہے کہ کل اس تسکا کے لیے میدان ساتھ دے گئے اور جب میدان میں حضرت امیر نے دعا مانگی تو یہ کہا اللہ یا اللہ نا ندر سبب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم تیرے نبی کا مسئلہ پکر دیتے اب وہ تو فوت ہو گئے تو لہذا ہم ان کے چاچے کو لکھ آئے ہیں حضرت عباس کو اب ہم ان کے وسیرے سے دعا بانتے ہیں اللہ نے ہر بنی کی بہت شہر تو معنی یہ ہوا کہ وفات کے بعد اگر حضور کا وسیرہ جائز ہوتا تو ہر بات بلن جائز نہیں تھی تو بہر آمی ایک اخترافی مسئلہ جو قائل ہیں اللہ ان تبی کرو رحمت کریں ہم تو الحمد اللہ اس مسائل میں کسی کے خلاف کوئی سخت بات نہیں کہتے ہیں لیکن اعمال سالح آگ آگ سیلہ میں اس میں اختلاف ہی کوئی دی تو بار سب نے دعائیں مانگی ایک نے کہا کہ یا اللہ آپ اللہ بلغیوب ہیں عدیم وزاد صدور ہیں آپ جانتے ہیں کہ میرے چاچے کی ایک ڈرکی تھی جو اپنے وقت تھی مائی اعنال حسن کی مالک تھی میں نے بڑا دون لگا کہ کسی طرح وہ میرے قریب آئے میری بات مان لے لیکن اس نے مجھے جھکرا دیا میں نے اس کو پیسے کی دولت کی دنیا کی سب پیش کش کی ہو دیکھا اگر میرے والد رہن تین رشتے پر راضی ہو جائے تو ٹھیک ہے علم مجھ سے گناہ کی کوئی امید ہے یا اللہ آپ جانتے ہیں کہ ایک رات میں اپنے گھر میں سویا ہوا تھا رات کو دروادہ کھٹکا میری نیت کھولی میں دروادے پہ کیا دیکھا کہ وہی لڑکی جس کی میں دیوان نہ تھا پاگل ہو دیوان تھا میرے دوازے میں گھڑی میں نہیں جنگی جنگی راست دیا تھا لوگ کوئی آنج ہیں اور نے کہا کہ دیکھو میرے مال میں اس وقت موت و حیات بھی کش مکش بھی اور ان ان کے علاج کے لیے مجھے دو سو دل ہم کی نمکت ہے میں مجبور ہو کے دل واتے پہ آئی ہوں مجھے دو سو دی ہم دے دو جو چاہتے ہو کر لو میں ساتھ سو رہا ہو نا اسے تھپڑ مال چاہئے ایسے نہیں اٹھتے تھپڑ دھو رہا تھا جب سونے آئے دیا گدھر سو جو ہم ہی کو غراب کرتے سو جائے انشاءاللہ گھر ہی تکرائے گ وہاں جا کے کہیں مکی صاحب دست روز سننے جاتا تھا بات کھ بھی سو رہے سو رہے بڑیا بات وہاں امریکہ پہ جائیں گئے میں جناب مکی صاحب کے دست روز سانا جاتا تھا میری تو تربیت ہو گئی میرے جہرہ نور پہ آ گیا سبح آ گ وہ ایک کہتے ہیں نا ایک میرہ سین روز رکھا اور تحجت کی ساری کرنے کے بعد وہ نے کہا یار آج روز رکھ ہے نماز بھی پڑھ لیتے ہیں حضور شدو کیا بات وہ کو پتر نہیں تھا نہیں کہ ہاتھ مارن وہ شدو تبا پڑھا ہوا تو اس کی کالا گھات کو لگ گئی تو اس نے بڑے حرام سجن آل شدو کیا اور اس کے پاس بیٹھ گیا نماز پڑھ کیا بھی بھی کو بلایا کہ لگا دیکھو آج میں ملوم ہوتا ہے میرے چہرے پہ نور آیا اور اگر نور ہے کالا بد بخت تو سار تیرے چہرے پہ ہے اور اگر نور سفید ہے تو پھر چہرے پہ کچھ بھی نہیں ہے اگر نور کالا ہو تو سار تیرے چہرے پہ ہو تو دارہ آج گزار یہ ہے انہوں نے کہا کہ میرے باپ کی موت اور حیات کی بات مجھ دو سو در ہم دے دو جو مرد یا آئے کام وہ کہتے ہیں میں تو اسی انتظار میں سار گزر گیا تھا میں کمرے میں لے گیا پھر اس قط میں اس کو لٹ آیا میں کہا کپڑے سپڑے اتارے اس سے اتار نہیں میں نے اپنے کپڑے بھی اتارے اور اس کے بعد یہ ہے کہ اس کے پاؤں بھی طرف آگے بیٹھا اور اس کی ٹانی اٹھائیں وہ رو میں نے کہا تم نے پیس دیا میں کوئی دبردستی کی ہے اب رونا کی سے بات ہے اس نے کہا کہ خدا کی قسم میں میرے اس بدن کو کسی نے نہیں دیکھا خدا کہیں یہ تم میری یہ انگوٹی کی ہے نہ توڑو مجھ یا اللہ کے زندگی میں پیسہ دیا تیرے پیسے واپس کرنے گی کہ اس کے رونے پہ مجھے ترس آیا پہ اٹھ کے چار پائی سے ریچے کھڑا ہو گیا پیسے بھی کپڑے پہن لو اور جاؤ یا اللہ اگر یہ گناہ میں نے اس وقت تجھ در کے چھوڑا تھا تو میرے بنی کہ ہمارے اس تکھول گئے تو عمال سالیہ کی وجہ سے اللہ قبول فرما لیتے تو اب دیکھیں کہ یہ عمال سالیہ کی برکر تھی نا کہ شاہی محل یہ درواد یہ ایسے کھل جاتی کہ حضرت یوسو ہاتھ لگا دیکھ 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 اچھے یہ مرحان ربی جو ہے اس سے کیا مراد ہے علماء مراد وہ ربوت کا بقام اللہ نے ان کو عطا فرما اچھا اس لگے میں کتنے گواہ ہیں یاد کو ایک گواہ تو عمرات العزید ہے تسرا گواہ کون ہے اس کا خامن تسرا گواہ کون ہے وہ بچہ سب سے بڑا گواہ کون ہے اللہ کی دام وہ تو سب کہتے ہیں کہ یوسف بری ہے تو یوسف پہ تحمد رکھانے کا کیا بھئی عمرات العزید یعنی عزید نے یہی کہا یوسف آگ اس سے مو پیر رہی بدبخت اس نے گناہ کیا تم نے گناہ کیا یوسف نے نہیں کیا تو عمر کا خواہ سپائی دے رہا ہے شاہد شاہد من اہل بچہ گواہ ہی دے رہا اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ کا قرآن کہتے ہیں قَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُوءَ وَالْفَحَشَاءَ سُوْ بُرَائِ کو کہتے ہیں فَحَشَاءَ بَڑی گُنَاب جیسے زِنَا ہے وَلَا تَطَرَبُ الزِّنَا اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَكْتَا وَمَكْتَا تھا کہ یا اللہ میں تیرے سارے بندوں کو گبرا کروں گا إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُ الْمُخْلَسِينَ مگر جو تیرے بندیں مخلص چنے ہوئے ہیں انہوں کو میں کو بدا رہی گا اور اللہ نے بھی یہی فرمائے تھا کہ بلیس دور لگا لو اِنَّا عِبَادِهِ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانِ اِلَّا عَلَيْهِمْ اِلَّا عَلَيْهِمْ بدبخت جو میرے مند ہیں اور پہ تیرا دار زور نہیں چلتا کسی شکل پہ بھی نہیں ہے اس میں یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام پاک ہے اور عمرات العزیز اور غران مصر اور سب گواہیوں کے بعد اللہ نے پھر ان کو ایسا مقام دیا زندگی باقی تو بات انشاءاللہ باقی